اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما عبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و صلیم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ وعتمہ برعانوہ وازم شانوہ و جل ذکروہ وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابِه وبرکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ سراتِ مستقیم گوجرانوالا جامِ مسجد رضاِ مجتبا میں شہیدِ ناموسِ رسالت حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید خدسہ سر العزیز کے ساتھویں سالانہ عرصِ مقدس کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ غازیِ ناموسِ رسالت حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ربِ ذوالجلال آپ کے میشن کے سپاہیوں کو مزید عزم و حمت عطا فرمائے چند اشار ابتدا میں غازی صاحب کے کردار کے لحاظ سے پیش کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا سرورِ دین کی ناموس پہ قربان گیا بند کرتے ہی اپنی کھول دین لاکھوں آنکھیں بند کرتے ہی اپنی کھول دین لاکھوں آنکھیں ایسی شان سے وہ دنیا سے زی شان گیا ممتاز تو پہلے ہی تھا غازی بھی آخر ٹھہرا ممتاز تو پہلے ہی تھا غازی بھی آخر ٹھہرا وقت رخشت لیے وہ شہادت کا انوان گیا بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو ڈٹ کے بولا بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو ڈٹ کے بولا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا چوم کے پھندہ وہ جھوم کے اتنا بولا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والو چھوڑ کے کرسی وہ ہوتا ہوا ویران گیا تب معلوم ہوا غازی کا وہ عزم و حمد چند ماہ شوق سے جب آصف بھی زندان گیا جب چودہ صدیوں کے بڑے بڑے اشاق کا تذکرہ آئے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر تابعین تبع تابعین اور اس کے بعد دنیا کے مختلف خطوں میں آشکانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ رکم کی ہے اللہ نے حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو اس تاریخ میں بڑا واضح مقام عطا فرمایا قرآنِ مجید برحانِ رشید کی جو آئے کریمہ جس کا آغاز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے غازی صاحب کے عرص کی مناسبت سے اسی کی تفسیر اور اس کے تقاضے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو آدابِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہوئے یہ فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کیجئے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں اٹھاسی مرتبہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اس امت کو یا ایوہ الذین آمنو کے عظیم لقب سے یاد کیا ہے اور حقیقت میں مومن اللہ کا اپنا نام ہے المؤمن المہمن العزیز الجبار المتکبر تو اللہ نے کہا اے مومنین یعنی اس امت کو اپنے ایک نام کے ساتھ اللہ نے یاد کیا اور یہ معمولی بات نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہود کو رب نے ان کی کتاب میں جب بھی خطاب کیا تو یا ایوہ المساکین کہا ایک بار بھی انہیں یا ایوہ الذین آمنو نہیں کہا کہ اے مسکین لوگو ان کی مسکینی پر مہر لگائی کہ دنیا میں جتنی بھی تم موج کر لو جو بھی کر لو تمہارا ٹھکانہ بالاخر مسکینی اور ذلت ہے اور اس امت کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب اللہ نے دنیا میں امن والا کہا ایمان والا کہا تو امید ہے کہ قیامت کے دن بھی اس امت کو رب امن اتا فرمائے گا یعنی نعر جہنم سے محفوظ رکھے گا اور ذلت رسوائی سے محفوظ فرمائے گا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا حکم دینے سے پہلے رب ذل جلال نے اس امت کو اس لقب سے یاد کر کے یہ واضح کیا کہ عدب کرنا دربارہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امن والے لوگوں کا کام ہے اور ایمان والوں کا کام ہے اور جہنم سے محفوظ رہنے والوں کا کام ہے اور ذلت و رسوائی سے محفوظ رہنے والوں کا یہ منصب ہے اور خالق کائنات جلال جلالہو نے یہاں پر ان نبی جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں بھی یہ بات واضح ہے کہ اگرچہ سارے انبیاء علیہ السلام عظیم ہیں لیکن یہاں جب لفظ ان نبی کا استعمال کیا گیا تو اس سے مراد نہ تو ہر ہر رسول ہے اور نہ ہی کوئی غیر موئین رسول ہے بلکہ مراد خاص نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ واضح کیا کہ نام سے تو ہر کوئی پہچانا جاتا ہے لیکن اس میں زیادہ لطف ہے کہ کوئی اپنے منصب سے پہچانا جائے تو مطلقا منصب نبوت کا جب ذکر ہوتا ہے تو خود بخود تصور دربار رسالت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ کی طرف پہنجاتا ہے وَلَا تَجْهَرُو لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلانے آواز بلند کرتے ہو ہرگز اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں آواز بلند نہ کرو تو یہاں خالق کائنات جللہ جلال ہو نے یہ واضح فرما دیا کہ تمہارا آپس کا معاملہ باز کے لیے جو ہے اس سے کہیں بلند و بالا آداب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اور زمنا خاص طور پر ایک طبقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا قرار دے کر اور اپنے جیسے معاملات میں گردانے پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں اور وہ ہم جیسے ہیں تو اللہ نے نس قرآنی کے اندر یہ واضح کر دیا کہ جب آپس میں بات جیسا معاملہ جو تمہارا آپس کا ہے اس کی مشابت اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے جب بات کی مشابت نہیں تو ذات کی مشابت کیسے ہو سکتی ہے اللہ نے ان کی ذات کو بھی بلند و بالا بنایا ہے اور اس کے اندر یہ واضح کر دیا اگر تم نے یہ پبندی نہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں اور آپ کے معاملہ کو اپنے جیسا سمجھا تو کیا ہوگا تمہارا ایک ایک عمل ضائع ہو جائے گا یعنی یہاں پر عمل کی جمع ہے عامال اور پھر اس میں اضافت ہے تو یہاں استیاب ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی قیمتی عمل کیوں نہ ہو کوئی کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو کسی کے کتنے ہی زیادہ عامال کیوں نہ ہو یہ دربار ایسا ہے کہ یہاں پر اگر کسی نے معزلہ معمولی سی بیعدبی کی کہ جس طرح ماہ قبل میں اس معمولی بیعدبی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی بڑا قرار دیا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا ایک عمل نہیں لاکھوں کروڑوں عمل زیادہ ہو جائیں گے صرف چھوٹے چھوٹے ہی نہیں بڑے بڑے عامال بھی زیادہ ہو جائیں گے صرف نوافل ہی رائے گا نہیں جائیں گے بلکہ فرائض کا بھی کوئی عجر نہیں ملے گا اور اس انداز میں یہ نقصان ہوگا وَأَنتُم لَا تَشْعُرُون کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا اور اتنا بڑا خسارہ ہو جائے گا اس بنیاد پر یہ لازم کیا گیا کہ امتِ مسلمہ کے لیے عدابِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہم ہیں اور اس قدر یہ حساس مسئلہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بے عدبی ادھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں عامال کے ضیعہ ہونے کا باعث بنتی ہے تو پھر عدب کتنا بلند مقام رکھتا ہے عامال کے مقابلے میں اور عامال کی قبولیت کے مقابلے میں یہاں جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ان تعلیمات کو پا لینے کے بعد جس انداز میں انہوں نے عداب کا تقاضہ پورا کیا صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے حدیث نمبر ایک سو اکیس حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی نمبر مر مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو سرکار مجھے ہر کسی سے زیادہ محبوب تھے لیکن اس کے باوجود زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہو سکا کہ میں نے اپنی آنکھ بھر کے سرکار کو دیکھا ہو میں یہ طاقت ہی نہیں رکھ سکا مجھ میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ ویسے تو جو جتنی پیاری ہستی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ آنکھ بھر کے انسان دیکھتا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی زندگی میں ایک بار بھی حالانکہ آپ سب سے بڑھ کے مجھے محبوب تھے ایک بار بھی میں آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکا وجہ کیا تھی اجلال اللہ کہ سرکار کا جلال اتنا تاری تھا روب اتنا تھا اور کہتے ہیں اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم بتاؤ کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار کیسے ہیں آپ کی آنکھیں کیسی تھی آپ کے لبھ مبارک کیسے ہیں تو کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں چونکہ خلاف واقعہ کر نہیں سکتا اور ساری زندگی دیکھ سکا نہیں کہ جو دیکھنے کا حق ہے کہ کہ کہیں دیکھنے میں بیاد بھی نہ ہو جائے میں آج وہ سب کچھ بیان کرنے کی طاقت نہیں کیا ہے کہتے ہیں لئنی لم اکن املو اینی من ہو اگرچہ میں نے صحابیت کے کئی سال گزارے ہیں مگر زندگی میں ایک بار بھی میں آنکھ بھر کے سرکار کو دیکھ نہیں سکا تو یہ آداب ہیں جام ترمزی میں حدیث شریف ہے حدیث نمبر تین ہزار چھے سو اٹھ اس حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علی وسلم جب اپنے صحابہ کے پاس رونک فروز ہوتے تھے انسار اور مہاجرین دربار میں بیٹھے ہوتے تھے فیہم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس میفل میں انسار اور مہاجرین کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خدمت ہوتے تھے حضرت انس کہتے ہیں لا یرفو اہد منہم الیہ بسرہ الا ابو بکر و عمر سارے انسار اور سارے مہاجرین میں سے کسی کی یہ مجال نہیں تھی سوائے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ اپنی آنکھ پوری کھول کے سرکار کا دیدار کر سکے لا یرفو اہد منہم الیہ بسرہ کوئی بھی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا سرکار کی طرف یعنی اتنا جلال تاری تھا اور اس حد تک آداب تھے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی یہ آداب بجا لانے میں ان سب سے زیادہ ماہر تھے فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْزُرَانِ الْيهِ وَيَنْزُرُ الْيهِمَا فرما یہ دو ہستیاں تھیں جو سرکار سے آنکھ ملا سکتی تھیں لفظ یہ ہے كَانَا يَنْزُرَانِ الْيهِ یہ دونوں سرکار کی طرف دیکھتے تھے وَيَنْزُرُ الْيهِمَ اور سرکار ان کی دیکھتے تھے ان کے سوا اور کسی کو یہ منصب حاصل نہیں تھا كَانَا يَنْزُرَانِ الْيهِ وَيَنْزُرُ الْيهِمَا سرکار ان دونوں کی طرف دیکھتے تھے اور یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے وَيَتَبَسَّمَانِ الْيهِ وَيَتَبَسَّمُ الْيهِمَا فرمایا سرکار انہیں دیکھ کے تبسم فرماتے تھے اور یہ دونوں سرکار کو دیکھ کے تبسم فرماتے تھے یعنی یہاں چونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر وہ صحابی کے جو اہد صحابیت میں ابھی بچے تھے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار کا حلیہ مبارک ان چھوٹے عمر کے صحابہ نے روایت کیا ہے کہ بڑی عمر کے جتے ان پر جلال تاری تھا اور چھوٹے جو تھے ابھی اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہ انہیں زیادہ ان معاملات کا پتہ نہیں تھا جتنا کہ بڑوں کو پتہ تھا تو بڑے تو بلکل نگاہ ہیں جو کہا کے بیٹے رہتے تھے اور ان میں سے صرف وہ جو پھر سب سے بڑے تھے وہ دونوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور سرکار ان کی طرف نگاہ فرماتے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی بھی چونکہ چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بار رہا دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے تبسم فرماتے تھے اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں وَقَانَ اِذَا تَقَلَّمَ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گفتگو فرماتے تھے اَتْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّ مَا عَلَى رُوسِهُمُ تَیر کہ سارے صحابہ اپنے سر جھکائے ہوئے ہوتے تھے نگاہیں جھکائے ہوئے ہوتے تھے گویا کہ ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہے کہ کہیں وہ پرندہ اڑنا جائے اس انداز میں آداب بجا لاتے تھے یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں آئے ہوتیویہ کے مقام پر اور انہوں نے آ کر دیکھا جو انہوں نے جا کر پھر قریش مکہ کو رپورٹ دی جس کا تذکرہ پھر صحیح بخاری میں بھی ہے کہ جو کہ انہوں نے پھر کلمہ پڑا اور شہابی بنے تو اس رپورٹ کے اندر بھی جا کر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو انداز تھا محبت کا اسے جا کر قریش کے سامنے بیان کیا کہ وفدتو للملوک وفدتو علا قیسر وکسر وَالنَّجَّاشِ وَاللَّهِ اِن رَئِتُ مَالِكَي يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَزِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہ میں دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں میں کیسر و کسرہ کے پاس گیا ہوں میں نے آج تک کسی بادشاہ کے سپاہیوں کو اس کے وزیروں کو اس کے دربار میں بیٹھنے والوں کو اس بادشاہ کی یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں یہ کہنے کے بعد پھر وہ جھلک بیان کی پانچ چیزیں بیان کی کہ اذا تنخمہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لوابِ دہن اپنے ہونٹوں سے جدا کرتے ہیں تو ان صحابہ کو اس کا بھی اتنا عدب ہے اس کی بھی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور چہروں پہ لگا لیتے ہیں اذا تقل ما خافادو اسواتا ہوں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ اپنی آوازیں ان سے پس رکھتے ہیں اذا امارا فبتدرو امرہو جس وقت وہ حکم دیتے ہیں حکم ایک کو ہوتا ہے یہ تیار سارے ہو جاتے ہیں اور ما یهدون الیہ نظر تعظیم اللہو کہا کہ دیکھنے میں بھی عدب کرتے ہیں کیسے عدب کرتے ہیں ما یهدون الیہ نظر تعظیم اللہو کہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تیز نگائی سے ان کا دیدار کرے یہ سارے اپنی آنکھیں چھکا کے تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس انداز میں کرتے ہیں کہ دیکھنے میں بھی کہیں بیعت بھی نہ ہو جائے اس طرح آداب سی کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آگے امت تک ان آداب کو پہنچایا اور پھر خالق کائنات جلال جلال ہو نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ واضح فرمایا اِنَّا کفینا کل مستحضیین کہ میرے محبوب آپ کے آداب ہم نے لوگوں پہ لازم کیے ہیں اب جو آپ کا مزاک اڑائے گا مازاللہ توہین کرے گا تو پھر اس سے بدلہ لینے کے لئے ہم کافی ہیں رب ذل جلال نے پھر نشان عبرت بنایا ایسے لوگوں کو جنہوں نے مازاللہ معمولی سی بھی توہین کی اور پھر ساتھ ہی جس طرح کہ رب ذل جلال فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہ قرآن ہم نے اتارا ہم ہی اس کی حفاظ کرنے والے ہیں تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے کر ڈیوٹی اس امت کے افراد کی لگا دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بچہ بچہ حافظ بن گیا اللہ کہتا ہے ہم حافظ ہیں اور پھر توفیق دی تو بچہ بچہ حافظ بنا اور ایسے ہی فرمایا کہ محبوب آپ کی عزت و ناموس کہ ہم نگاہبان ہیں اور پھر اس امت کو توفیق دی اور صدیوں گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ امت بانج نہیں ہے اس کی گود میں آج بھی ممتاز قادری جیسے ناموس رسالت کے محافظ موجود ہے اس سلسلہ کے اندر اور وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بند طلب علم کے لئے یعنی دین کے علم کی طلب کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں یہ طلب علم یہ بھی ہے کہ جس طرح کے باقاعدہ کوئی کلاس میں جاتا ہے اور یہ طلب علم یہ بھی ہے کہ علم کی حصول کی نیت سے کوئی مسجد میں جاتا ہے درس قرآن سننے کے لئے جمعہ کی تقریر سننے کے لئے کہ مجھے دین کا علم آ جائے یہ بہت بڑا عزاز ہے اور یہ ایسے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ایمان بالغیب ہے اور ایمان بالغیب کی بڑی شان ہے لیکن جس طرح کہ آج کے لبرل لوگ ہیں امام نوی لکھتے ہیں بستان العارفین کے اندر حافظ ابو یحییہ زکریہ بن یحییہ ساجی وہ کہتے ہیں کہ ہم بسرہ شہر میں جو عراق کا شہر ہے ایک محدث کے پاس حدیث پڑھنے کے لئے جا کرتے تھے تو وقت مختصر تھا تو گلی میں میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا فَأَسْرَاتُ الْمَشْيَعَ میں جب تیز چلا وَقَانَ مَا رَاجُ لِمْ مِنْهُمْ مَا جِنْ فِي دِی نہیں تو ساتھ ہی ایک شخص تھا جو کہ دینی امور کے لحاظ سے محتاط نہیں تھا تو میں جب تیز چل رہا تھا تو اس نے مذاق کیا اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہنے لگا اِرْفَو اَرْجُلَكُم اَنْ اَجْنِحَتِ الْمَلَائِقَةِ لَا تَكْسِرُوحَ کہا کہ چل رہے ہو کہیں فرشتوں کے پری تم توڑ نہ دو یعنی یہ مذاق کے انداز میں اس نے کہا کہ جو کہ حدیث شریف میں ہے اور اس نے حدیث پر تان کرتے ہوئے یہ نہیں کہ وہ مزید کوئی عدب سکھا رہا تھا مذاق کے طور پر اس نے کہا کہ چونکہ حدیث میں تم کہتے ہو کہ آیا ہے کہ فرشت پر نیچے بچھاتے ہیں طالب علم کے پاؤں کے نیچے اور تم دین کے طالب علم ہو اور پھر اتنا تیزی سے چل رہے ہیں اور زور زور سے پاؤں تمہارے زمین پہ لگ رہے ہیں تو دھیان کرو تم تو فرشتوں کے پر جو ہے وہ توڑ دوگے جس وقت اس نے توہین کے اور تدہیق کے لہجے میں یہ کہا تو امام نووی کہتے ہیں کہ وہ محدث جو بسرہ کی گلی میں پڑھنے جایا کرتے تھے ابو یحیی زکریہ بن یحیی وہ کہتے ہیں کہ جوں ہی اس شخص نے مزاک اڑایا تو جفت رجلاہو وساقات اس کے دونوں پاؤں سکڑ گئے اور اس کے بعد ایک قدم بھی آگے نہ چل سکا اور زمین پہ گر گیا کہ اس نے رسول پاک نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مزاک اڑایا تو یہ اللہ کی مرضی ہے کبھی تو یہ ہے کہ دسترہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کسی کے ذمہ لگاتا ہے اور وہ ذمہ ضروری نہیں کہ بندہ ہو ہو سکتا ہے منگولوں کا کتہ ہو وہی ذمہ داری پوری کر دے اور یا منتخب انسان ہو یا کسی بجلی کی ڈیوٹی لگا دے اور یہاں فوراً اس کے پہنشل ہو گئے کہ اس نے مزاق اڑایا ہے حدیث شریف کا اور ساتھ ہی امام ابو دعود سجستانی آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پڑھی جا رہی تھی این ان الملائکات لتادو اجنہتہا لطالب العلم کہ طالب علم کی خوشنودی کے لئے فرشتے پر بچھاتے ہیں تو یہ حدیث میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فرشتوں کو ذرا بتاؤں کہ وہ کیسے پر بچھاتے ہیں انہیں کچھ درد تو ہو معاذ اللہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس انداز میں پر بچھاتے ہیں تاکہ میرے عزاز کا انہیں پتا تو چلے تو اس لیے میں نے یہ میخیں لگائی ہیں کہ فرشتوں کے پروں کو یہ میخیں چبیں یوں رہے علم میں جب میخیں لگا کر اپنے جوتوں کے طلبوں کے نیچے وہ چلا تو امام ابو دعود سجستانی کہتے ہیں فَأَسَابَتْهُ اَكَلَا فِي رِجْلَي اس کے دونوں جو پاؤں تھے اس کی کہ اس نے فرشتوں کا مزاق اڑانا چاہا اور اس زمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مزاق اڑانا چاہا تو فوراً آفت آئی اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بہت ایسی احادیث ہیں جو اکل کے ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی اور وہاں پر ایمان بالغیب ضروری ہے ایمان بالغیب کے ذریعے ہی ان احادیث کو مانا جا سکتا ہے اپنی اکل کے ترازو پہ ہم تولی نہیں سکتے اور جو ایمان بالغیب رکھتا ہے وہ اس جہان میں بھی پاس ہو جاتا ہے اگلے جہان میں بھی پاس ہو جاتا ہے اور جو ماز اللہ آزمانا چاہتا ہے پرکنا چاہتا ہے اور پھر اس زمن میں مزاک اڑانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ نوبت آتی ہے اور ضروری نہیں کہ ہر کسی کے لیے یہاں ہی آ جائے کبھی یہاں آتی ہے اور کبھی اس کا مواخضہ پھر قبر میں ہوتا ہے اور کبھی ہشر میں ہوتا ہے جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو پھر امام کی اقتداء کا دھیان رکھا کرو امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ سجدے سے اور امام سے پہلے جو رکوع سے سر اٹھائے فرمایا خطرہ ہے کہ کہیں اس کا سر گدے کا سر نہ بن جائے اب ایمان بالغیب کا تقاضہ یہ ہے کہ امتی ڈر جائے تجربے نہ کرے ایک محدث حدیث پڑھایا کرتے تھے اور ہمیشہ وہ ہجاب میں رہتے تھے یعنی ان کے اور ان کے شاگردوں کے درمیان ہمیشہ پردہ رہتا تھا اور بڑے سکالر تھے بہت متبہر عالم دین تھے شاگرد ان سے پڑھتے تھے فیضیاب ہوتے تھے مگر ان کا دیدار نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ہمیشہ ہجاب میں رہتے تھے تو شاگرد پڑھتے رہے پڑھتے رہے کئی سال انہوں نے اپنے شیخ سے علم حاصل کیا بلاخر انہیں یہ جذبہ تھا کہ ہم دیدار تو کریں اپنے حضرت صاحب کا کہ جن کی پاس اتنا علم ہے ہم ان کا چیرہ تو دیکھیں تو ان سے انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی اور وہ ان کو ہلے بھانے سے ٹالتے رہے کہ نہیں کہ میں نے کوئی نظر مان رکھی ہے میں اپنا چیرہ دکھا نہیں سکتا مگر بلاخر ان کو یہ بتانا پڑا انہوں نے کہا کہ میں چیرہ اس لیے نہیں دکھاتا محضر اللہ میرا چیرہ گدے کا چیرہ ہے کیونکہ میں نے اس حدیث کے لحاظ سے جب اپنی طالب علمی کے زمانے میں میں پڑھی تو میں نے کہا آزماؤں تو سہی کہ ایسے ہی حدیثوں میں ڈرا دیا جاتا ہے کہ یوں نہ کرو یوں ہو جائے گا تو میں نے آزمائش کے لیے امام کے پیچھے جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو رکوب میں امام سے جان بوجھ کے میں نے سر پہلے اٹھایا اس سر اٹھانے کی پاداش میں میرا چہرہ بدل گیا اب میرا چہرہ انسانی چہرہ نہیں بلکہ گدے کا چہرہ ہے کہ فوراں گرفت ہوئی کہ میں نے کیوں اس طرح ایک حدیث کو یوں آزمانے کی کوشش کی مجھے ایمان بالغیب چاہیئے تھا اور یوں مزاق کرنا تدہیق کرنا آج کے آداب رسالس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق میں ہمیں یہ ضروری ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں جا کر اکل قربہ قنبہ پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکلیں چھوٹی ہیں اور حدیث کا مضمون بڑا وسیع ہے اور اس کے لیے اب ہم ایمان بالغیب کے ذریعے ہی پورے اتر سکتے ہیں اور قرآن مجید میں متقی لوگوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور ایمان بالغیب ہی یقین کی ایک بہت بڑی منزل ہے اور اس کے ذریعے انسان کو رب زل جلال جو ہے آگے ترقیہ عطا فرماتا ہے دیکھئے یہ مرحلہ جب ابھی تعلیم کا مرحلہ تھا صحابہ کے لحاظ سے اس وقت ان کو یہ سکھا دیا گیا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک شخص سے یہ فرمایا تھا کہ مجھے بکری کی دستی کا گوشت پیش کرو ایک بکری پکائی گئی تھی دیکچے میں سرکار نے فرما ناول نز مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو انہوں نے دیکچے سے نکالی اور پیش کر دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ناول نز مجھے بکری کی دستی پیش کرو تو صحابی نے دوسری کہ مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو تو صحابی ابھی تربیت اور تعلیم کی ابتدائی مراحل میں تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی اگلی دو ہی ٹانگی ہوتی ہیں تو میں نے وہ دونوں پیش کر دی ہیں اب میں کیسے پیش کروں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا تھا لَوْ نَا وَلْتَنِ مَا زِلْتَ تُنَا وِلُونِ فرما تم نے یہ کیوں کہا تمہیں یہ سوچنا چاہیئے تھا کہ کس کی زبان سے یہ سوال ہو رہا ہے وہ زبان جس کو سب لَوْ نَا وَلْتَنِ مَا زِلْتَ تُنَا وِلُونِ اگر تم نَا نہ کرتے صرف یہ عقیدت رکھتے ہوئے کہ فرمایا سرکار نے ہے تو پھر کمی کیسے آسکتی ہے لَوْ نَا وَلْتَنِ مَا زِلْتَ تُنَا وِلُونِ فرمایا اگر میں دس بار مانگتا تو دس ٹانگیں نکلتی میں سو بار مانگتا تو سو نکلتی میں جب تک مانگتا رہتا اسی دیکھ چیزے ایک بکری کی اگلی ٹانگیں نکلتی رہتی خود ٹانگیں بنتی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو بخل والا معاملہ رکھتا ہے اعتقاد میں اس سے رویہ بھی بخل والا یہ پناہ جاتا ہے اور جو خوش اعتقادی رکھتا ہے اس کے لئے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ایک طرف تو رب ذل جلال کا فرمان ہے حدیث کچھ سی ہے اللہ فرماتا انا اندہ ظن عبدی بھی میرے بندے کا میرے بارے میں جو نظریہ ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے قریب سمجھتا ہے تو پھر اس سے قریب والا معاملہ ہوتا ہے میں اسے تنہا نہیں رہنے دیتا میں اسے بے آسرہ نہیں رہنے دیتا کیونکہ اس کا نظریہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور اگر وہ مجھے اپنے سے دور سمجھتا ہے حالانکہ میں تو دور نہیں ہوں میں تو شارق سے بھی قریب ہوں لیکن جب وہ نظریہ ایسا بنا لیتا ہے تو پھر میری رحمت بھی اسے تنہا چھوڑ دیتی ہے یعنی اسے رحمت بھی یہی معاملہ اسے کرتی ہے کہ تو نے مجھے دور سمجھا ہے تو پھر اب اکیلا بھگت لے اس معاملے کو رحمت اس کو ترہا چھوڑ دیتی ہے تو کتنا بڑا انسان کے پاس پاور ہے اس یقین اور خوش اعتقادی کی کہ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ نظریہ رکھتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اسے محروم نہیں ہونے دیتی ایسے ہی جب وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اپنا یہ نظریہ رکھتا ہے کہ سرکار اللہ کی عطا سے مجھے نواز نے والے ہیں تو پھر یہ تنہا نہیں ہوتا پھر اللہ اسے جیل کی سلاحوں کے پیچھے بھی نواز دیتا ہے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ جس وقت ایام اسیری میں تھے تو اس وقت آپ نے اس حقیقت کو بیان کیا اور ہم نے اس وقت کے کئی اجتماعات کے اندر یہ چیز ذکر کی کہ جب تشویش زہر کی گئی کہ کھانے پینے کو جب کچھ نہیں ہوتا تو کیا کس انداز میں گزارا ہو سکتا ہے یا دل پذیر صاحب کہتے ایک بار وہ احتمام جو ہم ہر جمعرات کو کرتے تھے نہ کر سکے اور افسوس ہوا کہ اب اتنے دن آپ کس طرح گزاریں گے تو غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ نے کہا کہ میں جس پھل کا بھی تصور کرتا ہوں میری زبان پر اس کا ٹیسٹ پیدا ہو جاتا ہے اور صرف زبان پر ٹیسٹ نہیں پیدا ہوتا میں اپنے پیٹ میں اس کا وزن بھی محسوس کرتا ہوں اور میں اپنے جسم میں تنہا نہیں رہنے دیتے اپنی خصوصی جو اپنی نواز شات ہیں اس سے بہرہ ور کرتے ہیں خواہ وہ میاں والی کی جیل میں غازی علم الدین شہید ہو یا اڈیالہ کی جیل میں غازی ممتاز انقادری شہید ہو اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسلک اور یہ عقیدے کی برکت ہے اور یہ آج عرش کے موقع پر غازی صاحب کی لحاظ سے میں پیغام پھر اجاگر کرنا چاہتا ہوں اس وقت ہر کوئی اتحاد اہل سنت کی بات کر رہا ہے ہمارے نام غازی صاحب نے جیل سے جو خطوط لکھے تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری شہید کے جتنے بھی قائدین تھے اس میں آپ نے بارہ اس چیز کا اپنی طرف سے اظہار کیا کہ مجھے یہ حسرت ہے کہ اگر میں رہا ہوا بہر آنے کے بعد میں خود کروں گا یا میں شہید ہو گیا تو پھر میرا یہ پیغام امت تک پہنچایا جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا بہمی اتحاد ہو عقیدے کی بنیاد پر کہ خود اہل سنت اپس میں متحد ہوں اور یہ اتحاد عقیدے کی بنیاد پر ہو یعنی جس طرح ہم نے منار پاکستان میں وہ نعرہ بلند کیا کہ پہلے اعتقاد پھر اتحاد تو یہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا وہ پیغام ہے جو آپ نے اتنا بڑا کردار ادا کرنے کے بعد ایام اسیری میں بار بار اس کی توقع کی اس کی تمنا کی اور آج بھی بقائش میں ہے اور جب تک اعتقادی اور نظریاتی بنیاد کوکلی ہوں تو کوئی بنیادیں مضبوط ہوں تو پھر بڑے مشکل سے مشکل جو مرحلے ہیں وہ سر کیے جا سکتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال ہو نے آل پاکستان سنی کانفرنس کی شکل میں آل سنت کو منزل کی ایک جلک عطا فرما دی ہے آپ لوگوں نے ایک عقیدے کی بیس پر مرکد ہونے والا اجتماع جس میں محض عقیدہ کو بیس بنایا گیا اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں تھی حالانکہ عمرے کی ٹکٹیں رکھ کے بھی تو مجمعہ اکٹھا کیا جا سکتا اور اس میں بہت حرج نہیں لیکن یہاں ایک جذبہ لے کر مسلق اہل سنت کی داک مٹھانے کے لیے اور اپنے مسلق کو ووٹ دینے کے لیے اور اپنے مسلق کی برتری کے لیے اور اپنے مسلق کے اہیا کے لیے اور مسلق کے مخالفوں سے ٹکر لے کر اپنے مسلق کا وہ ٹائٹل جس کو چھپانے کی ساز سے ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم نے انگڑائی لی ہے اور عظم کیا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہو نے تمہاری حرکت میں کتنی برکت ڈالی ہے تو ماضی کے اجتماعات دیکھ لی جئے راتوں کے اجتماعات تو ہوتے رہتے ہیں دن دہارے منارے پاکستان پر اتنا بڑا اجتماع صرف عقیدہ کی بیس پر اگر یہ کرنے کا عزاز رب نے دیا ہے تو آپ لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا اور پھر اپوزیشن سے پتا چلتا ہے کہ کوئی جو کام کر رہا ہے اس کی اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اگر تم کروڑ بھی کسی جگہ اکٹے ہو جاؤ لیکن تمہارے اکٹے ہونے سے کہیں ضرب نہ لگے تو اس کروڑ افراد کے اکٹے ہونے کبھی کوئی فیدہ نہیں ہوگا اور اگر ضرب لگی ہے تو پتا چلا کہ پھر تمہارا جو نشانے پہ ضرب لگی ہے کہ جو لوگ قرآن کے تقدس کے خلاف بولتے ہیں شان علوہیت کے خلاف بولتے ہیں شان رسالت کی بیعت بھی کرتے ہیں بنات رسول صلی اللہ کے خلاف جو بولتے ہیں سرکار کی تین بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں جو لوگ صحابہ کی بے عدمی دن رات کرتے ہیں اگر ان کے ہاں تمہارے اجتماع کی وجہ سے صف ماتم بچھی ہے تو پھر سمجھو کہ دربار رسالت میں تمہیں قبول کر لیا گیا کچھ کالے لوگوں کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی ایک دن پہلے اور پھر جب ہماری کانفرنس ہو رہی تھی اس دن بارہ بجے تک وہ مختلف دفاتر میں دیرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ یہ ایمان بالغیب کی شان ہے ہم تو خاک نشین ہیں مگر ان خاک نشین وں کو اللہ نے وہ روب دیا ہے کہ دشمن کہتا ہے ان کے پیچھے پتہ نہیں پاور کون سی ہے فلان پابندی بھی ہے ان کی تصویر نیٹ پہ چل نہیں سکتی سیل ہیں سارے اکاؤنٹ ان کا شناکتی کار بند ہے اور جلسہ مینارے پاکستان پہ کر رہے یعنی کچھ تو اپنے ایسے تھے وہ کہہ ان کو کرنے دو ان کو دن دہارے پتہ چلے جب ساری کرسیاں خالی ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا کہ بڑی جلسہ جگہ پہ جلسہ نہیں کیا جاتے اور وہ دوسرے تھے کہ وہ ایک ایک ان کے پیچھے کون ہے تو ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں ہم بدنی طاقل سے نہیں بدنی طاقل سے آگے بڑھنے والا اور پھر اتنی اتنی اپوزیشن تھی اپنی گلی سے لے کر امریکہ تک روافظ اور تفضیلی اس لیے نالہ ہیں کہ لفظ سننی کیوں ہائلائٹ ہو رہا ہے یہ ان کا مسلک اجاگر ہو گیا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان میں اس مسلک والے لوگ اتنے زیادہ ہیں اور یہ منارے پاکستان پہ کٹھے ہیں ان کو اس نام پر کیوں اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ اس نام پہ کریں کوئی اور نام استعمال کر لیتے انہیں یہ ہے کہ لفظ سننی کیوں استعمال ہوا ہمارا ٹائٹل استعمال ہوتا اور کچھ دڑے تھے وہ کہتے تھے سننی یہ نہیں سننی ہم ہیں وہ حق تھا انہیں عطا فرما دیا ہے اقبال کہتے ہیں کہ جس وقت عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے کہیں ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے کہ ستارہ اور وہ بھی ٹوٹا ہوا اور کہیں یہ مہ کامل نہ بن جائے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں اور میں نے جب ان کالوں کے اڑے ہوئے رنگ دیکھے تو میں نے کہا اکبار سے چلو معذرت کر لیں گے تھوڑی سی اور روج حضرت سننی سے کنجر سہمے جاتے ہیں وہ سارے جو بیٹے ہوئے تھے اور روج حضرت سننی سے کنجر سہمے جاتے ہیں کہیں ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے اور دیکھو جو وہ بول رہے تھے کہ ہمارے پاس فلان بھی آیا ہے فلان بھی آیا ہے تو ہم بلا وجہ تو نہیں کہتے کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے ہمارے سامنے اور اور ادھر یاریاں کے لوگوں سے ملے تو چھپ کے ہوں گے مگر آخر چھپی بات چھپی تو نہیں رہتی تو اللہ کا فضل ہے یہ رستہ جس کو ہم نے اپنایا ہے اس پر مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور یہی رستہ اس پر استقامت ہو تو انشاءاللہ اس پہ اثرات مرتب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی عن الحمدللہ رب العالمین